چین میں کرونا وائرس پھیلنے کے باعث چین سے درامداد کا بزنس کرنے والے پاکستانیوں کے کاروبار بھی بری طرح متاثر ہو چکے ہیں جس کی بنیادی وجہ وہاں سے کنٹینرز کی آمد کا رکھ جانا ہے چین میں کرونا وائرس پھیلنے کے بعد سے ویسے بھی پاکستان سے تاجر حضرات نے بارڈر پار سنکیانگ صوبے جانا بند کر دیا ہے جو پاکستانی تاجر حضرات چین میں موجود تھے وہ یا تو واپس آ چکے ہیں یا واپس آنے کی کوششوں میں مصروف ہیں ویسے بھی وائرس پھیلنے کے بعد چین کے پاکستان بارڈر سے ملحقہ مسلم اکسریتی صوبے سنکیانگ میں زیادہ تر دفاتے بند پڑے ہوئے ہیں اور کوئی تجارت نہیں ہو پا رہی ایسے ہی ایک متاثرہ پاکستانی تاجر مسعود خان ہے جن کا تعلق خیبر مختون خاصے ہیں پہلے ان کا موٹے بنانے کا کارخانہ چین کے شہر تھائیسو میں کائنٹ تھا جسے انہوں نے پاکستان منتقل کیا اب چین سے خام مال بنگواتے ہیں اور چینی انجینئرز ان کے پاکستان میں موجود کارخانے میں آ کر خدمات انجام دیتے ہیں چین میں ان کا دفتر پورا سال کھلا رہتا ہے اور وہ ہر دوسرے مہینے کچھ عرصے کے لیے وہاں جاتے ہیں انہوں نے بتایا کہ چین کے بیشتر شہروں میں اس وقت کرفیوں کا ویسے ہی سما ہے جیسے کبھی فاتہ میں ہوا کرتا تھا مسعود خان نے کہا کہ گزستہ روز چینی حکام کی جانب سے انہیں فون کال آئی تھی انہوں نے وہاں پر دفتر بند رکھنے اور ملازمین کو چھٹیاں دینے کی ہدایت کی ہے مسعود خان کہتے ہیں کہ میرے کارخانے میں کام کرنے والے کچھ انجینئرز واپس جانا چاہتے تھے اور کچھ نے وہاں سے آنا تھا اب دونوں اپنی اپنی جگہ پھنس گئے ہیں جو یہاں ہیں ان کا کام ختم ہو چکے ہیں اور جن سے کام لینا ہے ان کو وہاں سے سفر کرنے کی اجازت نہیں مسعود خان کے مطابق چینی انجینئرز کو بحریہ ٹاؤن میں ایک فلیٹ میں رہش دی ہوئی ہے وہاں کی انتظامیہ نے انہیں تنگ کرنا شروع کر دیا ہے کہ ٹیسٹ کرائیں اور سکرننگ کروائیں میں نے ان سے سرکاری آقامات دکھانے کو کہا تو کہنے لگے کہ ایسا احتیاطاں کہا جا رہا ہے اب وہ چینی واپس جانا چاہ رہے ہیں لیکن ان کے خاندان نے ان کو منع کر دیا ہے کیونکہ موجودہ صورتحال میں تو وہاں گزائی کلت بھی پیدا ہو سکتی ہے آسیم حمود بھی ایک پاکستانی تاجر ہے اور پنجاب کے شہر راولپنڈی سے تعلق رکھتے ہیں وہ چین سے کھلونے اور کراکری کا سامان درابند کرتے ہیں ان کے بقول وسال میں چار بار چین جاتے ہیں اور ہر بار ایک مہینہ وہاں قیام کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں چین کے سالانہ چھٹیوں کا پتہ تھا اس لئے دو ماہ کی خریداری کر لی تھی اب اگر صورتحال مزید خراب ہوئی اور یہ وائرس پر قابو نہ پایا جا سکا تو درامداد پر پابندی لگ سکتی ہے مارکٹ میں اشیاء کم ہوں گی جس کے نتیجے میں کاروبار کا نقصان ہوگا اور مہنگائی بھی بڑھے گی آسیم حمود نے بتایا کہ شیڈول کے مطابق انہیں بھی 21 فبرکو اگلی خریداری کے لیے چین جانا تھا لیکن اب پروگرام صورتحال کی بہتری تک ملتوی کیا ہے امید ہے کہ مارچ میں چین کرونا وائرس پر قابو پا لے گا جس کے بعد وہ وہاں جا سکیں گے ایک اور پاکستانی تازر شوکر سیال بھی فینسی لائٹس اور فانوس کا کاروبار کرتے ہیں وہ بھی سال میں دو دفعہ چین جاتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ابھی میرا مارچ میں چین جانے کا پروگرام تھا کہ وہ واپ ہوت پڑی اب بندہ جان کر اسے تو نہیں لے سکتا فیلحال پہلے سے آئے مال سے ہی کام چلائیں گے اگلے چکر کے لیے ویزا کرونا وائرس ختم ہونے کے بعد ہی لگائیں گے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا